نے یہ بات کرنی ہے ایک انیلیسز کرنا ہے کہ ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے آگے ہمارے لئے بڑی سیریز آ رہی ہیں ہم نے اس پر فارم کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر دوستی کی بیسز کے اوپر کھلاری کو کھلایا جا رہا ہے تو ہم پوشش کریں کہ یاد میریٹ انشور کریں جب میریٹ انشور کرتے ہیں جب ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی match جو ہے وہ بڑا one-sided match تھا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ one-sided لگے گا تو initially وہ one-sided پاکستان کی طرف سے لگ رہا تھا but imagine راجہ پاکستان coming in you know there's players coming down making sure that they're able to have that partnership which was really crucial and pivotal at that time maybe 270 no matter what happens what did پاکستان do imagine اگر ہم رزوان کی بات کرتے ہیں تو 55 و 49 کیا یہ انٹینٹ ہے مجھے بتائیں اگر آپ شروع کے اوپر میں 6, 7 اور 8 کی ایوریز کے ساتھ کھے لیں گے تو بعد میں آنے پر اکھڑاریوں سے آپ expect کرتے ہیں کہ 20 کی ایوریج کے اوپر کوئی score بنا سکیں گے یہ کون سا انٹینٹ تھا یہ کون سی modern day cricket تھی اور اگر ہم پورے اسیا کا پہ پیشے تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں تو matches اب اسی طرح جیتے ہیں آپ کے سامنے match سبھی رکھتا ہوں اس سے پہلے اپنے موجود میں مانو کی طرف بڑھوں بانو کا راجہ پاکستان obviously what a wonderful innings made sure that he's going to do it for his country and for his team 71 not out on 45 deliveries hasaranga 36 of 21 disilwa 28 of 21 i mean یہاں پہ intent نظر آتا ہے آپ بولنس کیونکہ بات کرتے ہیں just look at that madhu shan 4 for 34, 3 for 27 hasaranga 2 for 33 and i mean i'm just a little shorter word and it's because that this is not the kind of performance champions deliver this is not the kind of performance champions see through it اور یہاں پہ ہمارے موجود میں مانو نے بڑی دفا گاتا کہ یار اگر آپ کو گرمی میں گرمی لگے سردی میں سردی لگے so that's not a champion side toss جیتنے کے بعد بھی کیا ہوا جو champion تھے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم champion ہیں اب کیوں نہیں حیدر علی کو موقع دیا ہم نے اگر ہم نے آج ہی افتخواہ سے بالنگ کرانی تھی ہم حیدر علی کو ہی موقع دے سکتے تھے فخر زبان کا کیا intent ہے فخر زبان کی پچھلی کتنی innings ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ پاکستان کو سنگل ہینڈلی میچ جتوا سکتے ہیں آشف علی کی بات کریں آپ آپ خوشدل کی بات کریں I really feel sorry for پاکستان صاحب میں درہ وزید تھوڑا اور طبیل نہیں کرنا چاہتا اپنے ممانوں کا تعریف کرانا چاہتا انہیں سے بات کریں گے یہی بتائیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے ہم نے گفتو گو کی پورے ایشیا کب میں بتاتے چلے گئے اور لگا تھے انہیں کہ امید ہی ہمارے دل میں کہ نہیں یار پاکستان کر سکتا ہے لیکن جس قسم کا خیل آج ہم نے کھیلا ہے وہ کھیلتے میں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میچ جیتنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں خواتین وزاد میرے ساتھ four former skipper جو بہے ہیں inside the studios with me obviously we can keep a better mr. مہین خان hello sir assalamualaikum welcome back walaikum assalam thank you very much thank you very much thank you very much for joining us salong salam ladies and gentlemen very lucky former skipper for paakistan government's ticket team mr. ameer hello assalamualaikum walaikum assalam ڈوسی جانے خواتین وزاد میرے ساتھ موجود ہے wicketkeeper better former captain for the paakistan ticket team is mr. rasilati assalamualaikum walaikum salam mada atiyah mithai نہیں لاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں sir mithai walo نے بھی دکان بند کرتی ہوگی میں اس دیکھتے میں مہتے سرین لنگا کی طرف تھے پھر پھر لڈو وڈو چل جاتے لیکن کوئی مسئلہ نہیں اور جو کہتے رہے کہ بھائی جو man of the math ہے وہ toss ہوگا ان کی طرف بڑھتے ہیں former skipper پاکستان کی ticket mr. muhammad afir اب سب سے پہلے میں مہین بھائی سے شروع کرتا ہوں مہین بھائی میں سے چلے بندہ آر بھی جاتا ہے وہ بہت بہتاب ہے آج 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 صاحب gå probably اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے co دیکھیں اچھو بھی ہے کوئی گرین رنگ کا نیا سوٹ سے لوایا کہ پاکستان کا آج 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 آ trilogy آگا آج آج پہ apost Lob conver بھائی آپ سے آغاز کر رہے ہیں جی چیمپین بندگی کیلئے کیا ضروری ہے دیکھیں پری محج میں بھی ہم نے بولا تھا کہ 一وں Fupr سکیز ثابت کیا انہوں نے کبھی کسی چیز کو ایکسکیوز جو ہے وہ سامنے نے لے کیا ہے اپنے کسی بیان میں ان چیزوں کو منشن نہیں کیا اور جو میں نے بات کی تھی میرا مینوں دا میچ ٹوس ہے اور ٹوس نے یہ ثابت کیا کہ وہ کچھ نہیں ہے بلکل ایسی ایسی میرا مینوں دا میچ ٹوس ہے اور میں نے پہلے بات کی تھی کہ میں نے اس خوبصورت گیم سے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ آپ اچھی کرکٹ کھیلیں گے آپ اپنے سکلز پر بلیگ کریں گے تو آپ چیمپین بن سکتے ہیں آپ اچھیورز تب بنتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو منیمائز کر کے اپنے سکلز پر کام کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے پہلے بات کی تھی کہ بیٹنگ فرس شوڈ ون دا میچ اور وہ یہی مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ مشکل حالات سے نہیں گزریں گے آپ چیمپین نہیں بن سکتے تو آل کریٹو شیلنگ کا آل کریٹو بھانو کا آل کریٹو شنکا جس طریقے سے پچاس پہ پانچ موسٹ انکریڈیبل کمبیک ہم نے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں دیکھا ہے جیسے انہوں نے پچاس پہ پانچ ہونے کے بعد جو موڈرن کرکٹ کی ریکوائیمنٹ ہے اس کے مطابق کرکٹ کھیلی اور میں نے بات کی تھی کہ موڈرن کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ کوئل لفظ نہیں ہے اس کے مطابق کرکٹ کی جب ہم بات کرکٹ کی ریکوائیمنٹ ہے اس کے مطابق کرکٹ کی ریکوائیمنٹ ہے اس کے مطابق کرکٹ کی ریکوائیمنٹ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے نہیں ہوا تو میں رک جاؤں ہوں آپ نے اسی پرکے سے کھیل لیا ہے اسکیز میں آپ نے دیکھا کہ پچاس پہ پانچ ہوت ہونے کے باوجود کپٹن پشنگ ہارڈ آن بولرز اور انہوں نے اپنے آپ کو اس زون میں لے کے آئے جہاں پہ انہوں نے 1.70 کیا ہے ایک بات ماننی پڑے گا ہم اپنے ٹیم پہ کھیلنے کی بات کریں تو مارشاللہ ہماری فیلنگ کے ساتھ تو وہ کھیل گئے ہیں اب میں ایک اور چیز پہ آنا چاہتا ہوں جہاں پہ بابر آزم نے انٹیوی دیا انہوں نے کہا ہماری بیٹنگ بھی اچھی نہیں تھی ہماری فیلنگ بھی اچھی نہیں تھی پیچھے رہ جاتا ہے بولنگ رہ جاتا ہے اس سے دنیا میں جی سکتے ہیں آشان بھئی آپ سے پوچھتا ہوں کپتان خود کھڑا ہوکے کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں کپتانی کے اوپر بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کپتان کی فارم کے اوپر بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کپتان کو چھوڑتے ہیں بھی سریلنگ کا کتنا اچھا کھیل ہے اس کے بعد آگے کپتان بھار ٹائم ہے ہمارے پاس پانچ آؤٹ جیسے حفیظ نے کہا پانچ آؤٹ ہوگے تھے 58 for 5 اور اس کے بعد ایسی لگ رہا تھا کہ 140 130 تا یہ تارگیٹ تھا لیکن ایک پلیئر جو اچھی فارم ایتا ہے راجہ پاس سے وہ کھڑے ہوئے تھے کھیل رہے تھے لیکن جس طرح سے ہسا رنگا نے آکے ان کے اوپر سے پریشر ریموو کرائے ہیں جو کہ افتخار یا کسی اور پلیئر کو ہمارے ٹاپ آؤپر جو کھیل رہا ہے اسی طرف سے ریموو کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا انہوں نے آتیس ساتھ اگر میں دیکھوں گا کہ انہوں نے ایک سے چھے اوپر تک 42 رن بنائے تھے اور ساتھ کی ہے پھر ساتھ سے دس اوپر تک پچیس رن بنائے دو وکیٹ اور گئے پانچ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن گیارہ سے پندرہ پچاس پھر سولہ سے بیس تک پھر 58 بنائے انہوں نے 53 تین پوائنٹ سے دیروس کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں کے آؤٹ ہونے کے باوجود گیاروے اوپر میں دس رن تیرے میں اوپر میں چودہ رن پندرے اوپر میں گیارہ سترے میں اوپر میں شولہ رن تیرے میں پندرہ تو ان کا بلکل جیتنے کے لیے ہی جس طرح سے کھیلا جاتا ہے ہم نے چیزنگ کے وقت اس ریکارڈ بتایا تھا انہوں نے اس وقت نہیں دس رن بنائے جب ان کی بکش گریہ میں تھی لیکن جیسے ہی ہسا رنگ آیا اس نے گیم اپنے ہاتھ میں لیا ہمیں جو چاہیے تھا 8.55 سے سٹارٹ تھا تیسے اور میں 8.88 چاہیے پھر چھتے اور میں 9.6 چاہیے نوے بھر میں 9.81 چاہیے گیارہوے میں 10.77 چاہیے تیرے میں چودوے میں بارہ ہو گیا پندرہوے چودوے ہوتا نہیں ہوتا چیز ہے اس وقت کھیل رہے ہیں اس اقار اور ردوان دونوں کھیل رہے ہیں باقی پاکیسن نے یا ڈس بنائے ہیں یا ڈنیس ایک بھر میں ڈس ایک بھر میں چودوے ہوتا ہے انچوں تو آخری ہو رہے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کریں گا کاؤنٹ تو بیٹھے آپ کوئی بھی اوبر نہیں ہوتا لیکن میں اپنے آپ بھی طرف باتا ہے انہوں نے بہت خوبصورتی سے کہلا پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ میں ضرور سمپ کریں میں بابر کی کپتانی پوچھا چاہتا ہوں کہ یہ کونسا مائنسٹ تھا جب ارلی آن آپ وکٹس لے پا رہے تھے نہ آپ سلپس لے رہے تھے نہ آپ نے کوشی کی گیا اور ہم مزید ان کی وکٹس آر بھی کر سکیں کنر جا رہے تھے ہم سوی لانکا اچھی فرکٹ کیلے سوی لانکا ایٹ پوائنٹ فائی ووورز میں پانچ وکٹیں ڈاؤن ہونے کے باوجود جس طرح رائس کیا ہے اور راجہ پاکسے نے ایک سینئر پرو ہونے کا ثبوت دیا آدھے تھے وہ کمنڈبل پرفارمنس ٹھیک ہے اور مبارک بات بھی دے نہیں چاہیے سوی لانکا اچھا کیلے اور ہم سے جو گلتیاں وہ یہی گلتیاں ہوئی کہ وہاں پہ جیسے بھی راشد نے بھی ایڈنٹی فائی کیا تو پیس نے بھی ایڈنٹی فائی کیا آپ پار ٹائم بولر لے آتے ہیں آپ کو وکٹ مل گئی تھی اسے بھی تو وہاں ایک اور کرانا چاہیے تھا کرا بھی لیا تھا پھر سلپ نہیں رکھی اس کے اوپر وہاں پہ راشد نے بولا کہ میں اپنے مین سٹرائک بولر سے مجھے کرانی چاہیے تھی ایزا کیپٹن کومن سینس یہی بولتی ہے ایڈنٹو میچ کو لمبا لے کے جا رہے تھے وہ میرا خیال ہے آخر کے اوپروں کا سوچنے شروع ہو گئے تھے تو وہیں سے جب آپ نیگٹیوٹی آپ کے مائن میں آتی ہے تو آپ پلان نہیں کر سکتے کبھی بھی جب آپ پوزیٹیو ہوتے ہیں تو آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ فل اٹیک کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں یہ غلطی بہت بڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک تو اٹیکنگ فیلڈ لے لی اپنے مین بولر سے بالنگ نہیں کروائی اور گیم سری لنکا کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو پورا کیا انہوں نے وہاں پہ آپ دیکھیں آخری دو جو وکٹے کھیلی ہیں ایک میں ففٹی ٹو رن کی پارٹنرشپ ہوئی ہے اور آخری وکٹ کی ففٹی فور رن کی پارٹنرشپ ہوئی ہے you know you can't expect اتنی کم بولوں کے اوپر تو اس مینز کہ آپ نے گندی بولنگ بھی کی ہے اور آپ نے بولنگ چین جو تھی وہ بھی گندی کیا اور سونے فیس وادہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم سب ہی ہمیشہ اس چیز کو بہت رکھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈنگ اس سے آپ کی بوڈی لینگویج کا آپ کا اگریسیب اپروچ کا پتہ لگتا ہے آپ کا انٹینٹ کا پتہ لگتا ہے یہاں بھی کالنگ نہیں ہوئی اور شاداد ویج میں پوچھ پڑے اور کیش نکل گیا اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا سکور کرنے میں کامیاں ورنہ میں سے پہلے بولا تھا کہ میکسیمم 150 ہوگا تو پاکستان جیتے گا دے چکے ہیں اور پھر جس وقت سٹارٹ ہوا ہے دس رن تو آپ کو مل گئے تھے اس کے بعد جو بیٹنگ ڈسپلے ہوا ہے شورٹ صاحب کا بلہ نہیں اٹھا انٹینٹ کہیں بھی نظر نہیں آئے کہ کہیں جیت رہے گا مجھے ایسا لگ رہا تھا چاہے بریس روم سے ہی بات آ رہی ہے لمبا لے کے چلو لمبا لے کے چلو وکیٹرین ہوگی تو ہم جیت جائیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ کو ممنٹم نہیں ملے گا آپ نہیں جیت سکتے نو میٹر پوٹ آپ کی وکٹرین گے رہی ہو لیکن اگر دس رن نہیں بن رہے ایبریس اگر آپ کو چاہیے آج نو دس رن کا آپ کیسے ایڈ دی اینڈ اپنے جتنے مجھے تاپ کلاس بیٹس میں نو چودہ رن کا ایبریس آیا گیا پاندرہ رن کا انٹینٹ زاہر ہوتا ہے آپ کا انٹینٹ لے رہے ہیں نہیں اپنا انٹینٹ ہے نہیں اور پھر دوسرے سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں سنہ کی طرف بھی بڑھنا جاتا ہوں سنہ نا رضوان 55 & 49 نیچے آتے ہیں ہم افتخار کے بات کرتے ہیں 31 پہ 32 ہم شلنکہ کے بات کرتے ہیں 45 پہ 18 تو یہی وہ گیپس ہیں میرے خالے اگر ہم ان کو بھی فول کرتے ہیں تو شاید آگے بڑھتے ہیں اب رن اپ وال کھیل رہے ہیں اگر آپ کا ایک اپنر آکے اور کوشیج کر رہا ہے کہ بس میں ایک سائیٹ پہ ٹکا رہا ہوں میری اپنی 50 پوری ہو اور اس کے بعد ہم شاید میچ اپنی طرف لے جائیں گے کیسا ہو سکتا ہے بیٹنگ پہ تو میں آتا ہوں میں راشد بھائی کی ایک بات سے بلکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ جو نواز کو یوز نہیں کیا میں موڈن ڈے کرکٹ پہ بلیف کرتی ہوں نیچ اپ پہ بلیف کرتی ہوں حفیظ بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں میں خود بھی آف سپنر ہوں کیا آف سپنر رائٹ ہینڈر کو آؤٹ نہیں کر سکتا تو کیوں لیفٹ ٹام سپنر لیفٹ ہینڈر کو آؤٹ نہیں کر سکتا آپ کا آم بول کر سکتے ہیں بیٹر بول کا گاب بن سکتا ہے نواز آپ کا بہترین بولر ہے اس سے آپ نے ایک آور کر آئے پہلے تو یہ بہت بڑی غلطی آپ نے کیا یہ ہی غلطی نیو زیلینڈ نے کی تھی ورل کپ میں آسٹریلیا کے اگرین سینٹنر سے ایک آور کر آیا تھا باہر ہو گئے تھے ورل کپ سے ٹھیک ہے میچ اپس کی اپنی جگہ ہے پھر ایز ایک کیاپٹن آپ کا جو ایک پرفارمر ہے اس کو آپ اس طرح سے پیچھے نہیں رکھ سکتے کم از کم دو آور تو آپ اس کو مین بندوں کو کرنا ہے ایک تو یہ چیز محمد رضوان کی انفورٹنیٹلی ٹھیک ہے اچھے پلیئر ہے سارا کچھ ہے انٹینٹ اسی بات سے ظاہر ہے جو مہین بھئی نے بات کی بغیر کوئی بال کھیلے سکور بورٹ پر دس رن لگا تھا اور تین آور میں ہمارے تیرہ رن تھے تو بات یہ کہ آپ نے اس آور کو تو اگر شرلنکا کے بیٹر میرے سال سے وہاں پر ہوتے اور پہلے بول سے پہلے دس رن آتا تو وہ خود وہ آور ہی بیس رن کا بننا تھا تو تب ہی آپ پہلے سے پریشر اپپوزیشن پر ڈال دیتے ہیں رضوان نے بلکے بات کی کہ ٹی ٹوئنڈی گیم مومنٹم کی ہے تو مومنٹم تو آپ کو مل گیا تھا پہلے بول پر آپ کو پہلا بول کھیلے بغیر ہی دس رن مل گیا ہے پر کیا ہم نے اس آور کو بڑا بنایا ہم نے بیس رن کا بنایا پچیس رن کا بنایا ایک یہ چیز ہے دوسری ہم نے صبح پری میچ میں بات کی تھی کہ ہسا رنگا کو ہم نے غلط بولر کو اٹیک کیا آج ہم نے سترویں آور تک انہوں نے یوز بھی کیپٹنسی بھی دیکھیں شناکہ کی کہ انہوں نے جب چودہ رن پہ رنڈ پہ پہنچ گیا تب سنبھال کر رکھا ہوا تھا ایک آور ہسا رنگا کا سترویں آور میں تین وقت انہوں نے آپ کی جو آپ کے میڈل آرڈر ہیں جس میں آپ کے خوشدل شاہ آسف علی محمد رضوان تین وقتیں وہ ایک بولر ایک ہی آور میں لے جاتا ہے تو یہ جو پلاننگ ہے کس پہ اٹیک کرنا ہے کس پہ اٹیک نہیں کرنا کب اٹیک کرنا ہے آپ اگر سترویں آور پہ رہ جاتے ہیں اٹیک کرنے کے لئے تب آکے آپ اپنی ایننگز کو بلڈ اپ شروع کرتے ہیں یا ایکشل ریٹ کرنا جاتے ہیں لیکن یہ بھی میرا خیال ہے ہم صرف تب ایکسی کیوٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے کھلاڑی پہلے سے پر فارم کرتے آ رہے ہیں آپ انفرچنیٹلی بابر کی فارم نہیں تھی فاخر زمان کی فارم نہیں تھی آسف علی کی فارم نہیں تھی اوپر سے لے کے نیچے تک لیسٹ ہوئی کھلاڑیوں کے جن کی فارم نہیں تھی تو یہ ٹیم میں کیوں تھے گیو آن ہے ویل بی رائیڈ بیگ آفر ای شورٹ بیگ موسیقی